امار چھکا امار چھکا آپ جانتے کیا ہیں آپ بھی سب کو چھبا سکتا ہے محرم کا جان دیکھ کے اپنا شجرہ نہیں چھبا سکتا نماز ماننے کے بعد چاہے جڈر دیکھو نماز ماننے کے بعد روح خانہ کعبہ کی طرف آئے ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں آئے نہ خدا کے معاملے میں ادھر دیکھو ادھر دیکھو نہ رسول کی قبر کے سلسلے میں نہ ادھر دیکھو لیکن ایک بات تم متحد ہو جاؤں خدا کے لئے تمہیں اللہ کا واسطہ یہ تیہ کر لو کہ توہید رسول کرنے والے اور لانت کا ایک دن ایک تاریخ پہین کی جائے اور توہید رسول کرنے والے کا پتنا بھوکا جائے ہم آتھویں نمیل عوال تک ازاداری محسن اڑھاتے ہیں تم دسویں ربیل عوال پہ رسول کی ملازت کے سلسلے میں بہت زیادہ مشغول ہو جاتے ہو ایک تاریخ پچھے لئے نمیل عوال کو سمبل کے توہید رسول کرنے والے کا پتنا بھی جلائے بسترے استراحت پر آرام فرما رسول کہہ رہا ہے قلم اور کاغل دو میں تمہیں کچھ ایسی تحریر دے دوں کہ میرے بعد تم بھہکنے نہ پاؤ اور جس نے کہا کہ یہ شخص ہزیان بکرائے بخار کا سر ہو گیا ہے وہ کوئی اور نہیں آئے آپ اس کے عدل کے قائل ہیں آپ ہی کی کتابوں میں لکھا ہے آپ پوچھئے تو پڑھئے تو دیکھئے تو اب یہ واٹس اپ کا ضمانہ ہے اب کوئی جاہل نہیں آئے واٹس اپ کا ضمانہ ہے اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں میں نہیں معلوم شاہ روخان کو چھیک آتی ہے تو آپ کو مل ہو جاتا ہے اور وہ مر سے کہتی ہے آپ کو نہیں معلوم یہ جو سب سے چھوٹی بیگم تھی ان کو تو سب سے زیادہ رونا چاہیے تھا کہ اببہ بڑا ہے بھائی خفا ہے مہکہ کوئی ہے نہیں اولاد ہے نہیں اب زندگی کس کا سہارے گھدرے کی تو بھائی سوتے نہیں نوازوں کی خوشہ مت کرو دیور کی خوشہ مت کرو تاکہ چینے کے کوئی سہارا بن جائے جو رونا تو چھوڑی ہے خوش ہو گئی رسول اللہ کے بات اچھا خوش ہوئی تو اتنا خوش ہوئی کہ ہمارے خوشی کے ہونٹ پا بیٹھ گئی تو ایک بات معلوم ہوئی آج ذاتی تجربہ ہے میرا میں یہ نہیں کروں کہ دوسرے بھی یہ تجربہ کریں اگر کسی کا بخار نہ اتر رہا ہو تو دوسرے لیے پیسے نہ ہو یا ڈاکٹر کے پاس جانے کی حمد نہ ہو تو چھوڑکے سے وہ کہہ لیا کرے جو میری فطرہ تھے مہکہ وہ نہ کہیے گا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کہیے گا جو میں کہہ رہا ہوں سمجھ تو گیا اب رسول پہ زیارت پڑھنا چاہیے مفاتح الجنان میں موجود ہے وظائف الابرار میں موجود ہے نہ جانے کتنی دعاوں کی کتابوں میں کسی کو جتنے لوگ حج کے لیا گئے ہیں پوچھئے ان سے رسول کی زیارت دیمیں بات کہہ رسول کی زیارت پڑھی جائے گی تو زیارت میں رسول کے فضال بیان ہوں گے اور ادھر ادھر لیٹے ہیں کمینیں تو جب رسول کے فضال بیان ہوں گے تو کمینوں کی اولادیں شرمندہ ہوں گی کہ کاش اس کی اولاد نہ ہوتے کاش اس کی اولاد نہ ہوتے اولادیں رسول ہوتے تو سر اٹھا کے جلتے زیارت قبر رسول حرام وجہ یہ ہے کہ جو حرام ہیں ان کی کوئی زیارت ہے نہیں حالانکہ اگر ہمیں قبر رسول پر زیارت پہنے کی حجازت دے دو تو ہم جائیں عمرہ کرائیں بقی کی زیارتیں کرنیں قبر رسول پر زیارت پڑھیں اور ان دونوں قبروں کا بھی ہاتھ قبروں پر رکھ کے ادا کر دیں گے بھر 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 اس کا بھی قصہ ختم کر دیں گے اس کا بھی دونوں کا حساب چکتہ کریں گے یہ نہیں ہے کہ بے ملوطی سے صرف رسول کی زرحت کر کے واپس آ جائیں حق غاصب علی حق غاصب سیدہ دونوں ظالم ہیں ظالموں پہ لانت بھی کریں گے وہاں جائیں جائیں دائنے ہاتھ دے تو تیزو الوخار دائنے ہاتھ دے تو خلی تھا بھائے ہاتھ کی اولیوں میں در خیبر میں گئیں اور انتہالیس دن کا مضبوط دروازہ انتہالیس دن کے نامردوں کی بردانگی کا اشتہال جہالت کی آخریہ دے لانت کا برا ماننا لانت ہے کیا سنو میرے بچوں ان بچوں کو سمجھاؤ ان مللوں کو سمجھاؤ ان مولیوں کو سمجھاؤ لانت ہے کیا رحمت تمہارے اختیار میں آئی تم خدا سے کہتو ان پر رحمت نازل کر لانت کو جندہ ہے کوئی لاتھی ہے کوئی خنجر ہے کوئی تیر ہے کوئی بندوق ہے کوئی ٹامی گن ہے کوئی اسٹین گن ہے ایک اے فارٹی سیمن ہے لانت ہے کیا اللہ سے دعا ہے اللہ تو لانت فرماؤں وہ کہتے ہیں لانت نہیں ہونا چاہیے تبرہ نہیں ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں اللہ سے دعا نہیں ہونا چاہیے ارے میں نے بہت اہم بات کہی ہے ہم شیگر کہتے ہیں کہ ہماری لانت ہو خدا لانت کرے یہاں وہ روٹی یو اللہ عمر اس کو ہاں روٹی کا آگر دیا اس نے روٹی حراب کر دی اللہ کی لانت ہو اس کو عمر پیسے روٹی آجے جرسوبہ کانوں میں السلاة و خیر و مند نوم کی آواز آتی ہے بے ساختہ موز نکلتا ہے بروم اللہ بے ساختہ موز نکلتا ہے